چرچہ سیاسی طور تے استھیرتہ پھیل چکی ہے تے اوٹھے دے پردار منتری اوٹھوں پاجگے نے جہاں پلائن کار چکے نے تے اوہو انڈیا دے بچائے تے اوستو بعد اوہو یورپی دیشن دے بچ چلے جائے ہونو اوٹھے انترین سرکار پڑھن گئی ہے اوٹھے لگتار ہنسا ہو رہی ہے تے خاص اور تے ہندو اوٹھے بودھی لوگ اے سمیں مغلہ دے شڑھڑ کے پارتیس رہت دے نیڑے آ چکے دے تے اوہو پارتو شرط مانگ رہنے تے اے جڑا دیشن جدو تو بڑیا سیاسی طور تے اتھے استھیرتہ بڑی ہی رہی ہے صرف بنگلہ دیشن دی ہی کرنے ہی ہے تے پارت دے آڑے دوارے دکھنے ایشیہ دے مرکنے اوٹھے بھی ایس طرح دی سیاسی طور تے استھیرتہ قائم رہی ہے اے سباندو اچھے اے اس دے مغل کارن کینے تے فوری کارن کینے اوہو پا جانرل دی کوشش کر دے ہیں پینا ڈاک صاحب تا کر دیا سواگر سسی کا ڈاک صاحب ڈاک صاحب جس طرح کے لئے میں گل کر رہے تھے گیا کہ ساڑا گوانڈی ملک ہے بندرہ دیشن تے جدو تو ہوئے ہوند بچ آیا او دو تو ہی اتھے سیاسی استھیرتہ قائم رہی ہے اے اس دے پچھے فوری کارن کینے تے ہور کی کارنے دیکھو فوری کارن تے اے سیگا کہ جڑی انہوں نے جڑی ریزرویشن دے جڑی نیتی بنائی کہ جڑی پہلا جڑی مکتی بانی جڑی سیگے جڑی انہ دے پیتا جی شیخ مجھے پر رحمان ایسے کسی انہ دے تو انہوں نے مطلب جڑا پاکستان دے ورود جڑا لڑائی کر کے دیش بنوایا سیگا تو انہوں نے انہوں کو جڑی ریزرویشن انہوں باستے بڑا دیتی سیگی تو فوری کارن جڑا ہے گا او تے اے بنیا جڑا 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 جڑے وضیار تھے جڑے سیگے انہوں نے جڑا سنگرش کرنا شروع کتا ہے اے دے خلاف تو شیخ سینہ نے جڑا جڑا سختی نا دبان دے کوشش کتی تو کنے سارے جڑے وضیار تھے مارے گئے گولی دے نال تو او دے نال ہور جاگا جڑے سیچویشن دے دی ہے ستیتی خراب ہوئی ہے تو خیر پھر انہوں شیخ سینہ نو جڑا بنگلہ دے چھڑنا پہ آنے پر جڑی مول کارن جڑا ہے دا او مطلب جڑی جیسے کہی ہے کہ بستی وادے جڑی وراثت ہے گی لیگسی جڑی انگری جیسے کہن دے گی کلونیل لیگسی چاہے بنگلہ دیش ہے چاہے پاکستان ہے چاہے پارت ہے جاہور جڑے دکھنے دیش ہے جڑی انہوں نے یہ سمسیاں ہونے انہوں نے مول کارن جیسے دیکھ دیا تو وہ بستی وادے بچی پیا ہے گا کیونکہ دیکھو نا یہ جڑی دیش ہی بنایا گیا جڑی جڑی گیر کدرت ہے جڑی وند کتی ہے وہ دیکھو کنیا وڈا کارن ہے کہ ایک دیش کس طرح دیش بنایا پاکستان مطلب ایک جڑا ہوگا بنگلہ دیش ادھر ہزار میل وچہ ہندوستان پند ہے بیسے انہوں قدرتی دیشتہ کئی نہیں سکتے کسی بھی ترہا تو یہ جڑا مطلب جڑے بستی وادے اور سامراجی سے انہوں نے ایک جان پنچ کے جڑا ہے یہ چیز مطلب کتی کہ ساڑے جان تو بعد ریموٹ کنٹرول دینا یہ جڑی شرارت جاری ہے کہ انہوں نے مطلب کدھی بیج بیج گیا ہے کہ وہ سمسیاں سامنا کرنا پہ رہے ہیں جی 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 انہوں نے جہاں شاہ محمد نے کہا ہے کہ جہاں رہی دے آن تو پہل لان جڑا تینے جانے جڑے ہندو مسلمان سکھ بڑے پیارناڑ واسرے سی لیکن جہاں جہاں آئے ہیں دیکھو بھی کنیاں سمسیاں آئیں ہیں کہ اپاں جتھے بیٹھے پجاب دے بھی چیز کہ جڑی گیار کدرتی وند کتی ہے وہ اس دے کنیاں سنو کھمیا جاتا اکتنا پہا ہے پندرہ بھی لکھ تو مطلب مارے گئے کنیاں کا عورتان دے بے پتی ہوئی اور جس قسم دہ جتھے تانڈب ناچ نچیا گیا ہے وہ مطلب آج جو بھی جیڑا مطلب پنجاو دے تیہاں شرم ناک کارا جیڑا نہیں ہویا پر یہ سارا کارن کی سکے جڑی بستی وادی جیڑی 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 نیتیاں سکے ہیں جیڑی جان پج کے جیڑا ہے جیڑے آرامنا لوگ واس رہے سکے انہوں نے مطلب جیڑا ہے انہوں نے بھی چہے جیڑی ایک ایک پاونا پیدا کرتے کہ ایک دو دو دشمن ہو گئے لوگ اور یہ نرنتر جاری ہے اے مطلب جیڑی اے نہیں ہے کہ وہ کر کے چھٹ گئے مطلب جیڑی اکتا جیڑی سمسیا ہے کہ جیڑے انگریج پر ہمیں چلے گئے نہیں پر بادکسمتی نہ آگا چننے بھی ساڑے دکھنے شئے دیش نے چاہے پارت ہے چاہے پاکستان چاہے بنگلہ دیش ہے انہوں نے مطلب جیڑا بستی وادی ٹانچہ جیڑا ہے وہ نہیں بدلیا جیڑا ساڑے جیڑی جنیاں سیبل سرپس نے چاہے راج پرباند ہے چاہے عدالتہ نے چاہے فوج ہے چاہے پولیس ہے وہ سارا ہی جیڑا بستی وادی جیڑا ٹانچہ پورے طرح سے انہوں نے مطلب سام کے رکھا ہے کوئی ہوتے چاہے بنیادی تب دلی نہیں دکھیتی میں ہونے لگ پک ساری دنیا جیڑا جا کے دیکھیا ہے تو یہ جیڑی گیر قدرتی جیڑی چیز ہے جو پارتیو پر مہاں دی جا دکھنی ایشیا ہے اتنا دی شتیقیتے نہیں ہے کیونکہ جیڑی ازادی جیڑی ایتھے دی اتنا دی ازادی ہور دیشیاں جنیا آئی چاہے افریکہ چلے جا ایشیا دے ہور دیش نے جا دوسرے دکھنی امریکہ دے دیش نے مطلب کئی تھا تو میں جاندہ موقع ملے یہ جیڑی سادھی جیڑی ہے گی ہے ازادی جیڑی ہے گی وہ کدھی پوری ہوئی نہیں کہ اصلی جیڑی مطلب جے سدھے شبداں جیڑی بھی جی پاہمیں گے ریج چلے گے گے گوھرے چلے گے پر وہ ٹانچہ ہوئی رہا جیڑی سادھی کارے انگریج بیٹھ گئے کہ مطلب کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آسکتی تو وہ دے کر کے ساریاں جنیا سامسیاں ہوا دا مول کارن ہے کہ یہ علاقہ کھٹا جے رہے گا یہ دے ویچی کونہ نے شریشت ورگ جیڑی elite کلاس پیدا کرتی ہے جیڑی مطلب پچھم پرتی گولام مانسکتہ رکھ دی ہے تو اکپا سے سارے دشتے ہیں کلانی پارت پاکستان جے بنگلہ دے یہ سارے ہاں چاہے ہی حالت ہے کہ ایک تا ساڑے کو elite کلاس شریشت ورگ ہے جیڑی پچھم وال چکا آیا جیڑا تو پھر ساڑے جیڑی باقی دے مطلب جیڑی لوگ نے جیڑے تو ایک کلے دو پارت دو ہی بنگلہ دیش نے دو ہی پاکستان تو اے مطلب جس طریقے دلاؤں تو سی کہنے ہو بھی پارت پاکستان تے بنگلہ دیش ہے کی شریلنکار بھی اسے ترکینا ایسے کھتے دے دکھڑی ایسے سارے چاہے جننے بھی دیش نے جس طریقے دلاؤں شریلنکار دلاؤں دلاؤں ہویا اسے ترکینا پیچھل دلاؤں شریلنکار دلاؤں ہویا سارے ہاں دلاؤں ہی مطلب جیڑا پر مول کارن ہوتھے آجندہ بیچہ نہیں پیدا ہوئی ہاں دی کے سادی جیڑی ازادی جیڑا جیڑا لاو ہے وہ زیادہ کر شریشت ورگی اٹھایا ہے تو باقی جیڑی آم سے آرن لوگ کانتے ہیں کہ وہ نہیں پہنچ سکیا تو وہ کسے نہ کسے روپ چپرگٹ ہو رہا ہے چاہے وہ مطلب ہے تارمک مول واد ہے چاہے مطلب ہے کٹڑ واد ہے وہ روپ تارن کارجند ہے پر وہ تھلے جیڑے مول کارن ہیں وہ ہے کہ جیڑے ازادی نال جو بھی سادی مطلب انتی ہونی سی جو اتھے پروگریس ہوئی ہے جو وکاس ہوئی ہے جو ڈیوالمنٹ ہے وہ دا فائدہ جیڑا ہے وہ لوگ کانتے بہت گینیتی نو نہیں ملیا یہ سارے پارتی اوپ مہندیب جیڑی ایک اتراس دیا ہے تُسی دیکھو تُسی ہونے دیکھو چلو اولمپک کھیڑا ہو رہی ہے اتھو ہی مطلب ہے تُسی زہار ہو جاندہ کہ پارتی اوپ مہندیب باقی دنیا نالو کتھے کھڑا ہے تُسی دیکھو سب تو زیادہ عبادی ہے ایس کھٹے دی لگ پاک ساری سنسار دی کل عبادی دی پچی پرسنٹ اینہ دیشنا جو بس رہے ہیں پر تُسی جیڑا ہے اولمپک کھیڑا دیکھو ساڑھی کی پرفارمنس ہے کہ مطلب کی پچی پرسنٹ چھوٹے 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 دیش آیا دنیا تے خور دیش وہ ساڑھے نالو کتھے اگ گیا ہے پارت ساڑھا حالے تک ایک سننو نہیں مل سکا جیڑا گولڈ میڈل ہو کنہ سننو دکھ ہویا ہے کہ ایک سننو گولڈ میڈل مل نہ سکا اور سارا دیش جیڑا دکھی ہے جی سننو ایک ساڑھے برونج بھی مل گیا ہے دیکھو کنہ ایسی خوش ہیں دوسرے پاس ساڑھے خور دیش ہیں ساڑھا گوانڈ دیش چین ہے کنے که گولڈ میڈل ملیں کنے که سلور میڈل ملیں کنے که ملیں چھوٹے دیش ہیں چھوٹے دیش جیڑا تاپو ہے کہ سینٹ لیوشی ہے وہ بھی گولڈ میڈل ہے کیوپا مل دیکھو چھوٹے 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 ساڑھے کے سوپے جنہی بھی بات دین ہے چھوٹے دکھنی اسیہ تو علاوہ کوئی کتہ دیکھ لو لنپے کیسے بچی ساڑی کہانی زیادی ہے جو کتے سی کھڑے ہیں وہ باقی دنیا دے مقابل ہے دکھ ہوند ہے میں نے وہ لنپے کھیڑان دے دنیا صدی اللہ علیہ وسلم ہے ساڑے لیں انہاں مطلو جدہ میں نے ناہی مدیا عبر اپنی پلوان جاڑی فوغاٹ ہوں انہاں دکھ سارے دیشن ہویا کیونکہ ساڑنوں انہی مشکل ہوند ہے اس طرح مطلب جہاں ہے کہ یہ سانوں انہیں زیادہ جو ساہے پرتینتہ بن دیا تو اکڈا جہاں نہیں ملتا جہاں کوئی ادھا ادھا کئی گل ہو سکتا ہے کہیاں دے کہیاں مس ہوئے ہیں کہیاں جہاں ڈالی نے بڑی مئس ہوں جنہوں مطلب جہاں چائنا دے جا امریکہ دے کئی کھ ڈالی نے جنہوں پر انہوں نے سمجھے طور در انہوں کو اینے میڈل ہے کہ انہوں نے فرک نہیں پندہ اکڈا نا ملی آتا ہے جس طریقے نال تو اسی کھیٹا دی گل کیتی ہے بھی اے دا مطلب اے ہی ہے کہ جڑا سسٹم لگا تار اندیس سو سنتاری تو پینا دا چلتا رہے ہیں اوہی سسٹم آج بھی برکران ہے اوہ سے سسٹم دے بچے ایسی بھار نہیں نکلے ایسے گل کر کے ایسی ترقیدی کیتی ہے گی ساڑھے مطلب ہندوستان دی گل کچھ ایس طریقے دے لڑا ہے پر اے ہے کہ جڑے دکھنے ایشیا دے بچے ہور ملک نے اوہ سے اہے بے چینی ہور بھی جیادا بلی ہوئی ہے پچھلے سامنے درانہ پا مائلہ مارتے بھی گل کر سکتے ہیں ہنج بلکل اوہ سے بھی اہی کچھ چاہ رہے ہیں اوہ سے بھی سیاسی طورتیں ستھرتا نہیں آ رہے گی اوہ سے پچھے اہی ہے کہ الیٹ کلاس لوٹکسوٹ کر رہی ہے ہنج بلکل دیکھو نا کہ جڑی بستی وادی جڑی وراثت ہے لگ سے نہیں قتم ہوئی کسی بھی دیش چھو مطلب یہ یہ تو کونہ نے دو ہی مقصد سکے ایک تیس کھٹے نو لکنا پوری تنو دوسرا ہے سکے اپنی سہولت دی راج پرمان دی سہولت سی تو انہاں جڑا تانچہ جڑا وکشت ہویا سکا وہ لوک ورودی سکا اور جو قدرتی اس کھٹے دی جڑی بنتر ہے گی ہے وہ اس نے مطلب ورود جاندہ سکا اور اسی اوہ تانچہ جڑا لوک کے قدرت ورودی ہے وہ اسی برقرار رکھیا ہے گا وہ اسی جڑا ہے گا جے مطلب چھاڑی اپنی تسے تسے بھی دیکھو نا کہ جدو انگریز آئے ہیں اس کھٹے دی جڑی ہے مطلب سنسار آرثکتہ دی بیچ تی پرسنٹ ساڑی کنٹریبیوشن ساڑی دین سی ساڑا حصہ سی گا جدو انگریز چھاڑ کے گیا ہے تو دو پرسنٹ رہ گیا ہے دک ساب تھوڑی داری گال بات جاری رہی گی تے درش کو جمیں ہوں ڈاک ساب داس رہے ہیں کہ جدو انگریز آئے نہیں سی گی تا ساڑی جڑی ورڈ دی آرثکتہ دی ساڑی کنٹریبیوشن سی گی اتقریون تی پرسنٹ سی گی جدو انگریز چھاڑ کے گیا ہے تا ساڑی صرف دو پرسنٹ کنٹریبیوشن رہ گی تے او جڑی جڑے اوہو لگتا چلتی بھی آ رہی ہے یہ ہی کارنا ہے کہ اوہو س سسٹم دے کارٹ ہی چاہے ہو پارٹ ہوئے چاہے ہو بھگرادیش ہوئے چاہے ہو پاکستان ہوئے چاہے ہو شریلنکہ ہوئے یا دکھنے ایشی یادہ کوئی بھی مرک ہوئے اوہو تھے اہی سسٹم چل رہے ہیں اہی کارنا ہے کہ اہی جے ویدرو چل دے آ رہے ہیں ہوں بریک دا ایک سواہ ہو رہے ہیں لینیا ایک بریک چرچا 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 بریک دا ایک سواہب دا سواہب دا سواہب سکے کہ جدو انگریز آئے تا ایس خیتے دی پوری دنیا دے وچھ جو آرثک تارتے کانٹریبیوشن سی اوہ تی پرتیشت سی جدو انگریز پارت جاں ایک تھی دکھن ایشیا دے ملکانو چھڑکے گئے تا اینا دی کانٹریبیوشن دو پرتیشت رہے گی تے اے ہی تسی گل سمجھاو دی ہے کہ اسی آرثک تارتے ککھو ہوڑے ہو گئے تے اوہ دو تو لے کے ہون تک جننی بھی ڈیبلیمنٹ ہوئی ہے اوہ اونی تیجزی ڈالنی ہوئی جننی ہونی چاہیڑی سی اے ہی کارنا ہے کہ ساڑھا سسٹم حالے بھی رکیا پہ ہے ڈاک صاحب ساڑھے دشکانوں میں بھی گل سمجھاو کہ ساڑھی جڑھی تی پرتیشت کی کانٹریبیوشن سے ہی اوہ کس تک کنار سے گئے تا خونہ جی جدی جدو آپ پر کہنے کہ جدہ ساڑھی جی ڈی پی جڑھی جو کل کرلو جاڑھی اوہ تو پادن سیگا اوہ سنسار دے بچے ساڑھا جی رہا اوہ دا حصہ تی پرسن مطلب بانیا کل سنسار دے بچے تو مطلب کہنے کہ ساڑھی اوہ سوہے لے ساڑھی جی ڈی ہار کھیتر دے بچے دے ہی ہے انگریزان نے آن تو پہلے بتا ہے جو بھی پیداوار ہو رہی تھا چاہے کھیتی دیا چاہے مطلب 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 اپنی انڈسٹری جی بخصت ہ رہی تھا جس طرح کہ دیکھو توسی اب پہ بنگلہ دیش نیڈ گال کر رہے ہیں یہ بنگلہ دیش دے بچے عام طورتے بنگلہ دیش دے لوگ بارے جیڑی ہے جے عام صدارن بندے نو جے کوئی جانکاری ہے جی ہے تو وہ کہنے دے ٹاکے دی مل مل ہیں ٹاکے دی مل مل جیڑی سے انہاں ودیا ایتھے کپڑا بانریاں سے گا ہے کہ مطلب ہے کہ پورا تھان جیڑا ہے کہ منزری چولنگا آیا جاندہ سی لیکن انگریزہ نے کی کتا جے انگریزہ نے مطلب ہے انہاں نے اپنیاں جیڑی ہیں انہاں نے فیکٹریانے کپڑا بانریاں سے گا ہے انہوں نے بچھنواستی اتھوں جیڑی انڈسٹری جیڑی وکسے تھوڑے سے کودھر کی دورتے ہیں انہاں نے بلکل ختم کرتے ہیں تباہ کرتے ہیں انہاں جیڑے ٹاکے دے مل مل بلانہ کاری گر سے انہاں ہاتھ بڑھتے ہیں کہ مطلب ہے پوری طرح ختم کرتا جائے تو مطلب ہے یہ چیز ہے ہونہ چھاڑے لوگ جیڑے ہیں یہ جیڑے کوڑا ہے ہونے اسی گل نہیں کر دے دیکھو انہاں کچھ انہاں نے کتا ہے تھے پہلاں اپا جتھے بیٹھے ہیں انہاں پنجاب ہے جیڑے ہیں اپا کہ اپا کہنے کتھے کنہاں کھوکس تھی پنجاب انگریزہ دیاں تو پہلاں اٹھارہ سو ننجا دے بیٹھے انگریزہ نے گلاں بنایا پنجاب اٹھارہ سو ننجا دے پنجاب دے کیی حال چھگی پنجاب جیڑے دنیا دے سب تو خوش آل کتا سی سارے دنیا سادہ جیڑے کھ جاننا ہے پنجاب دے تریری دنیا دے دیش نہیں سی دنیا دے بیچ کوئی جیڑے نیڑے تیڑے بھی پہنچ دے بھی پہنچ دا سی جنہاں پیسہ سادہ کھ جاننے سی پنجاب دے کھ جاننے سی دوسرا چیز سادہ جیڑے پنجاب دے توشہ کھاننا سی جیڑے بیچ ہیڑے جوارات جیڑے اس طرح جیڑے کیمتی چیزیں جیڑے ہیڑے دنیا سے سب تو زیادہ کیمتی چیزیں سادہ کھول سی گئی تو دنیا دے بیچ پنجاب سب تو اگے سی جا انگریج دے آن تو پہل نہ تو مطلب سادہ لوگوں نے مطلب ہے ہی نہیں کہ کس پدر دے لٹھو کتی گئی ہے تو جنہاں مطلب جدو آیا ہے جیڑے انگریج دے راچہ سب کچھ لٹھ کے لائے گے نال دے نال جیڑے جنہیں مطلب جو جو لٹھے جا سکے لٹھے لیکن ایک چیز جیڑے ہور ہوئی ہے کہ مطلب ہرانی دے گال ہے کہ سب تو زیادہ جو لٹھ ہوئی ہے تو اس کھتے دے ہوئی ہے انگریجہ نے کتی لیکن سب تو کٹ نفرت جو انہاں کتے جاندی ہے تو اس کھتے جاندی ہے سب ہوتے تھے تو لوگوں نے مطلب سران دے ہیں تو سب ہرانی دے گال دیکھو اے اللبان دے گال بھی آخر کی کارن ہے کہ جس بندہ نے تو انہاں مڈا کیتا ہوئے تو اسے انہاں دے پرشنسک ونے ہوئے ہو اور مطلب انہاں نو نفرت کرنے بھی جائے انہاں افریقا جو میں دیکھا ہے دجھے دیشیں جا کے دیکھا ہے مطلب دکھنی امریکا جا کے دیکھا ہے جی او سارے لوگ جیڑے نے گوڑیاں نو بہت نفرت کر دیا کہ انہاں نے ساڈے نال ہے انہاں نو لٹیا ہے ساڈے نال ہے دکھنی امریکا جو بھی جے گوڑا لے ہوئے نو کہنے گرنگو مطلب جیدہ کہنے گال کٹنی ہوئے نو آم لوگ کا انہاں بڑی نفرت ہے بھی یہ لوگ کا انہاں ساڈے نے مڑا کیتا ہے لیکن ایک ہندوستان ہے جا پاکستان ہے جا بنگلہ دیش چاہے جتھے ساڈے انہی گولام مان سکتا ہے کہ جیڑے لوگ کا انہاں نو لٹیا ہے اور ساڈے آج ایس حالت لئے جمعہ وار ہے اسے انہوں نے سب تو بڑے پرشن سے کام کرنا ہے تو یہ چیز دے ساڈے کارن لبنا پہنا ہے کہ گولام مان سکتا ہے کتنا جیڑے انگریج نے وکشت کیتی ہے اور انہوں نے سب تو بڑا کارن ہے کہ جیڑے ساڈہ ویدیا کے ٹانچہ ہے وہ انہوں نے ایس ٹانگ دا وکشت کیتا ہے جیڑے ساڈہ ویدیا کے ٹانچہ جیڑے وکشت کیتا ہے اور انہوں نے اسے کچھ نہیں کرتے وہ خود کی کہہ رہے ہیں جیڑے لارڈ مکالے نے جیڑے اوش کمیٹی دے چیرمین نے جنہیں کہنا سب کہ ہندوستان دے ویچ کس طرح دا ویدیا کے ٹانچہ جیڑا وکشت کیتا جائے تو لارڈ مکالے نے خود جیڑے کی کہہ رہے ہیں وہ ہی آپ گول رہے ہیں وہ کہنے بھی ساڈہ مکس دے سگا کہ اے لوکوانو ایک اتنا دی ویدیا دیتی جائے کہ جیڑے نال کہ اپنے پرتی حجین پاونا ہو گئی نا نو کہ پچھم پرتی پریشنسک بن جان پچھم دے اور وہ انہیں اثر دار ہوئی ہے ساڈہ کے ساڈہ جیڑا بودھ جیوی ورگ ہے وہ پونے درہ پچھم گلاہم مانسکتا تو جیڑا پیڑت رہا ہے تھوڑی جو کچھ تسی بھی اکھر دھتی ہے وہ تھو ایک گل سمجھے لگ دیا ہے کہ جیڑے elite کلاس آئے انہوں نے بچے بدیشہ بھی چلے گئے وہ تھو ایڈیوکیشن پر آپت کر کے آئے انہوں نے ایک گل سمجھے لگ دیا ہے جیڑے ساڈہ اٹھے تھی ایڈیوکیشن لگ دے سیگے انہوں نے انگریجی نہیں سمجھے لگی انہوں نے بہت کچھ سمجھے لگیا تھے اس گل کر کے بھی ہین پاونا پیدا ہوئی ہاں جی مطلب انہوں نے ایک ڈیتی سگے کہ ہی جو لوگ پیدا کرنے جیڑے ہتھوں دے اس ویدیا کے ٹانچے جو جیڑے ویدیا لین جیڑے مطلب ہمیشہ سنو مطلب انہوں نے پرشنسک بان جانبی جو کچھ بدیا دنیا ہے جو کچھ کٹیا ہوئے تھے یہ پاونا لگاتار ساڈے برقرار ہے انگریجی تا چلے گئے جنہوں نے پاونا آج تک بھی پوری طرح انگر کر آیا ہے جنہوں نے کارے انگریجی سے خاص ہوتے جنہوں نے پچھویں پرواب کبول لیا تے انہوں نے اسے سکھیا دے تہت ہی ہے جنہوں نے ہندوستان نوں جا پاکستان نوں جا شری لنکا نوں جا بنگلہ دیش نوں وہ دی لوٹک سوٹ کتی تے آم بندے میں کچھ نہیں ملیا ہے یہ ساڈہ جنہوں نے الیٹ ورگ جنہوں نے شریشت ورگ آیا ہے اور جنہوں نے اپنے دیش دے لوکاں پرتی بطن نہیں رہی جو باقی تو انہوں دنیا دیکھنے میں مل دیا ہے یہ چیز ہے اور ہونتا دوچھے لوگ ہونتا سارے پاس سے ہی ہو گیا کہ ہونتا ساڈہ گلی پنجابی جنہوں نے خاص کر یہ ہو گیا یہ ساڈہ پاکستان ہے ہے ہی پچھم چاہے ہلکہ تُسی دیکھو کہ مطلب انگلینڈ دے بچ کی ہو رہا ہے آج جہا جہاں آپ ہاں گل کر رہے ہیں بھی اتھے مطلب انہی بری طرح دیڑے نسلواد دیڑا ابر گیا ہے کہ ساڈے لوگ کہ ہونتا ہونے ہونے کٹنا جو اتھے واپنیاں انگلینڈ لیکن مطلب او لوگ تیڑی سرکارہ نے اتھے چاہے کنیڈا دی سرکار امریکہ دے سرکار انگلینڈ دی او تا ساڈے لوگوں نے بلانا چاہے کہ انہوں نے چاہے دینے بندے اور انہوں نے سستی لیبر مل رہی ہے تو او تا سرکارہ تا پرموٹ کر رہی ہیں پر جیڑے لوگ نے اتھے او ساڈے کس طرح ساڈے کنی کے نفرت کر رہے ہیں ہونے انگلینڈ ساڈے سامنے آ رہے ہیں یہ چاہے اور یہ تلی انگلینڈ چاہے نہیں ہے جو آج انگلینڈ چھو رہے ہیں مطلب یہ سارے لگ پگ سارے پچھویں دیشنا دے بیچ کنیڈا چو بھی ہے امریکہ چو بھی ہے کہ سرکارہ تا ساڈے پسند کر دیا کہ انہوں نے پیسہ بنا کے دے انہوں نے ساڈے تو فائدہ ہوندہ ہے لیکن جو سدارے لوگ نے گورے وہ ساڈے بہت نفرت کر دیا یہ ایک سچائی ہے انہوں چھوٹھلا نہیں سکتے ساڈے سامنے آنا ہی ہیں انہوں نے ساڈے سامنے آگیا جو ساڈے سکول دے بیچ کسے بندے نے جا کے بچے آنو ماریا ہے تو اوہ دے نال جنہ کو پڑھ کے جو فیر انہوں نے لوگاں نے گوریاں نے کتا ہے اپنے مطلب یہ ہے تو اوہ دے تو ساڈے پرتی کتنا دے پاہنے ہونا دے بیچے لیکن پھر بھی اسے مطلب یہ بننا نہیں چاہدے اسے کہنے کہ اے ہی بھدیاں مطلب یہ ہے اور اے پاہونا سارے پارٹی مہاں دیو جا دکھنی ایشیہ دے دیشانج ہے گیا ہے کہ جیڑے اسی ہمیشہ ہی پچھم دے بہت جیڑے پرشن سے تا اور اپنا جیڑا اور اپنے بچیاں دے جیڑا پوکھ ہے سانوں جیڑا سنیاری تیسے رکھے تو اتھر نظر آ رہا ہے حالے کے جیڑا جو سچائی ہے بلکل اوگے اولٹ ہے کہ جو کس انگلینڈ چی ہویا ہے اے مطلب بہت سارے پچھمی دیشانج ہون جا رہا ہے کہ مطلب جیڑا جیو 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 جیڑا اونا دا سنکٹ بدن ہے کہ اوہ دنال جیڑیاں ویروت تائیاں نے جیڑے کانٹرکشن نے مطلب گوڑے ستھانک لوگ کانچ اور جیڑے ساڑھے لوگ کانچ وہ پاڑا بدے گا اور نفت ہور بدے گی کیونکہ وہ لوگ نے کہاں کہ دیکھو جی آئے نیتھے ساڑھیاں مطلب یہ نوکریہ ہیں کھوڑ رہنے ساڑھے تو جہاں وہ کہنے ہیں کہ لوگ ریفیوجی بان کے آنڈے نے کہ اے ناوہ بینیفیٹ سارکاراں ساڑھیاں دے رہی ہیں تو گوڑے لوگ تو پڑا انہوں نے تسی دیکھو تہے انگلینڈ دے بھی چک ہولیڈے انہیں گا ہے مطلب ہوتل اوٹھے جیڑے ریفیوجی آنڈوں مطلب ہوتھے سارکاروں نے ٹھرایا جاندہ سی تو انہوں نے گوڑے آنڈے کیر کے آنڈے کیا ہے انہوں نے ایک تہاں گیار کنننی طور کے ساتھے دیش چاندے نے لوگ ملٹا انہوں نے بینیفیٹ دے گا ایڈے دے گا ہوتل آنڈے رہا جا رہا ہے تو مطلب کہنے دے کہ مطلب یہ جیڑی چیز ہے کہ بھی ساڑوں مطلب اتھے لوگ جیڑے نے اتھو دے ستھانے جیڑے لوگ نے اوہ سانوں نے پسند نہیں کر دے کہ سچائی ہے ہم ہم آپ نے پسند نہیں کر دے ہم Yunnan پسند سے ہم إنہوں نے بہت پسند کر دے ہم 10 ٹھے ہاں اور determin ایک چیز دور نہیں ای دن پارت دکھنی ایش ثان سارت پاکستان بنگلہ دیش شری لنکا میں سارے ہاں جا کے دیکھیا ہے مطلب کوئی مولٹا چاہی ہے مطلب جنہی ویوستہ ہے لنکا کہ ایک کو جائی ہے تھوڑا بہتا فرق ہو سکتا ہے ادروای جنہی کلاس سسٹم ہے پاکستان چاہی ہو جائی ہے پاٹ بیچ بھی ہو جائی ہے شری لنکا چاہی ہے بنگلہ دیش چاہی ہے مینہ ماردے بچ بھی ہے اوہ جیڑا کلاس سسٹم ہے اوہ جیڑا ہے گا آم لوکا نو اوپر لے بچے رکاوٹ بڑھ رہے ہیں اس گر کرکی بھی حصم سے ہمارا پہلا ہو رہی ہے جیڑا سارا چو انتیدہ جیڑا فائدہ ہے گا جے جے اوہ مطلب آم لوکا رکھ نہیں اوہ دی ویلت سرمایہ تا آ رہا ہے ویلت تا کریئیٹ ہو رہی ہے لیکن جیڈی ڈسٹیبیوشن ہے ویلت دی اوہ دی ونڈ ہو بڑی کانی ہے تو اے مول کارن ہے چاہے بنگلہ دیش چاہے شری لنکا چاہے چاہے مائنمار چاہے چاہے پارت چاہے پاکستان چاہے جیڑا مطلب ایک سانجیاں گلنہ نے سارے آنچہ بھی اپا کہہ ساتھ ہے لٹک سوٹ دا تریقہ بدل جاندہ ہے بنگلہ دیش چاہے لٹک سوٹ دا تریقہ کچھ ہور ہو جاندہ ہے پاکستان چاہے کسے ہور تریقہ ہو جاندہ ہے پاکستان چاہے کسے ہور تریقہ ہو جاندہ ہے کہ تے ایمرجنسی رہی آجتا کسے کسے ترکے دلانو پر نوٹ کو سوٹا عام لوکادی ضرور ہو دیا ہے ویڑا ایک بریک دا ہو رہا ہے لینے ایک بریک بریک تو آپ پھر حاضر ہونے ہیں سب جس ترکے دا آپ ہیں یہ گل کر رہے ہیں بھی ویوستہ لگ پک سارے پاس سے ایک کو ترانا دیا ہے لوٹ کو سوٹا دا جڑی ایلیڈ کلاس ہے وہ دا ترکہ بدل جانتا ہے تے اس گل کر کے لوکاں میں بڑی بیچانی ہوتی ہے انہوں نے پورا حصہ نہیں مل دا ہے گا انہوں نے وضن فرمزا جڑا موقع نہیں مل دے گے پر ایدھے نانڈالیک ہور بھی اپا جے کر گل دیت اسے میں اوہ دی بیاکھا کرو بانگلہ دیش ہے پاکستان ہے شری لنکا ہے انہوں نے مقابضہ دے چھے جڑا انڈیا دے بچے سیاسی ستھیرتہ کافی بڑی رہی ہے اے ایس دے پچھے کی کار نہیں دکھو جو گالے ہیں کہ انڈیا ایک بڑا بڑا دیش ہے تو انڈیا دے بچے پینتہ بہت ہے تو انہیں بچے جدہ ایس کر کے تھوڑا بہتا بچا ہو جاندہ ہے کہ انڈیا دے حالات باقی دیش ہیں اوہ دے اکو ترہاں دے زیادہ لوک نے تو انہوں نے پینتہ سنوں وہ بچا رہی ہے کہ ایتھے دکٹیٹرشپ اس طرح نہیں آئی جنہیں جہاں دجے نال دے گوانڈی دیش ہیں چاہیے تو انہوں نے ایک مول کارنے کا نظر آنڈا ہے کہ ایتھے جکھو نا ہون کوئی بھی چیز ہے تو انہوں نے ڈائیورسٹی انہی زیادہ ہے گی ہے کہ ہندوستان مطلب جیڑے جی نورت کے گئے دکھنا لے کرنے کہ نہیں اسی نہیں ماندے جیسے کوئی چیز لگو کرنے ہندی لگو کرنے سکی وہ کرنے نہیں لوک جیڑے اتھے ہو کرنے ساڑی تاپنی پر آشا ہے گی ہے مطلب جیڑا ساڑ گئے لوگ اس گالتے یہ سچائی ہے اسی ہندی نہیں پڑھنے ساڑے تے نورت ڈومینیٹ کا دے مطلب جیڑے دکھن دے بیچ ایک وکھریوہ ہے اس گالتے ایک دہ ہی جیڑے ہور وکھوہ کومہ وسن آلیاں نے انہوں نے جیڑے کومی ہتنے انہوں نے جیڑے وکھریوہ نے اتھے ایک مشکل ہو جاندہ ہے کہ ایک پوری طرح ڈکٹیٹرشپ آج ہوئے ایک طرح دی اوہ وروت پائیاں لوکان دے بچ اوہ ایک طرح اوہ چھوٹے دیش نید بانگلہ دیش ہے جا پاکستان شری لنکا جا ماینمار ہے کوئی بھی اوہ سمبب ہے اوہ پارد دے بچ جیڑے تُسی کہہ نید پارد کیوں جیڑے اوہ سہاد دے ڈکٹیٹرشپ کیوں نہیں آئی ہے جیڑے اوہ مطلب تو اوہ دا مولکار نہیں کہ پارد دا سائز اکتا اکار اینہا ایک جیڑے ڈائیورسٹی جیڑے پیندتا اینہی زیادہ ہے کہ تُسی ایک جیڑے بھی ڈکٹیٹرشپ لیا آیا ہوئے تو انہوں ایک سارتہ لیا آنی پہے گی یونی فارمٹی لیا آنی پہے گی تو اوہ جیڑے دیورسٹی ہے اوہ جیڑے راڑا بان جن دی ہے کہ وکھ وک جیڑے لوک نے وکھ وک سبی اچار نے وکھ وک ترم نے وکھ وک جاتا نے اوہ انہی زیادہ ڈائیورسٹی ہے انہا سارے ہاں تے ایک کو جیڑے جیڑے لاغو کرنا بڑا مشکل ہے تو ایس طرح جیڑا ہے ایس جیڑا سائز ہے دیش پاردہ جیڑا تلنات مکتہ اور تے انہوں نے بہت بڑا ہے اور جیڑے ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے چاہے تارمک ڈائیورسٹی ہے چاہے مطلب جاتری ڈائیورسٹی ہے چاہے بولی دی ڈائیورسٹی ہے تو ایس کر کے پاردہ تھوڑا بہتا بچائے ہویا ہے کہ کسے ایک دیش نو ایس نو جیڑے اجارے داری بنانا بڑا مشکل ہے کہ جس طرح مطلب اسے کر کے پاردہ جیڑا ہے پاکستان سی پہلا امریکہ دے نال سی پاردہ کدھی کھل کے ایک دیش نو نہیں ہو سکلا تو وہ بھی ڈائیورسٹی جیڑی اگی ہے ایک کسے دے امریکہ دے نال ساڑی رہی ہے لیکن ڈائیورسٹی ہون کر کے پھر بھی جیڑے پاردہ جیڑے سبند ڈائیورسنال بھی بہت اچھے رہے چائنانال بھی بہت ہیڑے بہت ہندی چین نہیں پاہی پاہی سی جلدہ دونوں ملک جیڑے نوے 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 اجاد ہوئے ہیں تو چین نال ساڑے بہت بہت ہیڑ سبند سکے ٹھیک ہے تو اے چیز پاکستان چا نہیں ہو سکتے بہت بہت ہیڑا مشکل ہے اٹھے مطلب اوتھے امریکہ نے کنٹرول کرنا یا کسی ایک دیش میں سمجھ گیا ہوتھے پارت دے بچوں ڈائیورسٹی اتھے بھی رکاوٹ بندی ہے کوئی ایک دیش سارے مکمل ہے جارے جاری نہیں ایک بچار تارہ ایک مدد نہیں کر سکتے تو اے اے جیڑا تو اڈے سوال دا جواب اے دے بچی پہ آئے کہ ساڑی جیڑی قدرتی طور تے جیڑی ڈائیورسٹی پہ نتا ہے جیڑی وہ ساڑی حق چپ گھت جان دیا اور ایس چیز نو جے کسی نے سمجھیا جے پارتی مہان دیپ تے بھی جس ڈکھنی ایشیا ایس کھتے دے بچ جو کوئی سب توں جیڑی کچھ کوٹی دا جرے بچار تارہ جیڑی بکست ہوئی ہے تو اوہ سکھ فلاسپی ہے گرو گران ساو دے کہ او جیڑی سگی او دے بچ جیڑا ہے ایس پنکا جیڑی سگی جیڑی ڈائیورسٹی ہے مجھے نو اپا پلوریلزم کرنے بہل واد جیڑا ہے اوہ سنو ہاں پکھی نظریہ دے نال جے کسی نے دیکھیا ہے تو اوہ ساڑھے گرو گران ساو نے مطلب ہے ایس کھتے دی پنتانو جیڑا ہے ڈائیورسٹی نو اوہ سنو بہت پرموٹ کتا ہے گا تو اوہ سنو مطلب ہے ساڑھے فلسپی دے بچ جیڑی ہے کہ وہ دیا گال ہے قدرتی ہے تو ساڑھا جیڑا فلسپا ہے گا جے پارتیوک مہاں دیپ دے بچ جیڑی ہے جے کوئی انتی اصلی انتی جیڑی ہے جہاں اتھے امن شانتی جیڑی ہے تو اوہ اس فلسپے دے نال جیڑا ڈائیورسٹی نو جا پلوریلزم نو جیڑا ہے گا اوہ اس نو جو اس کتے دی قدرتی جیڑی بنتر ہے اوہ اس دے انکون جی کوئی فلسپا ہے تو اوہ ساڑھا فلسپا اوہ سکھ فلسپا جیڑا گرو گرانت صاحب دے فلسپا ہے اس سے کر کے جیڑا مول کارن ہے اتھے لوگ کارن کے جیڑی جیڑی جو آج جو دردشا ہے جو مارا ہو رہا ہے اوہ جیڑا ہے گا کہ اسی جیڑا سوکاستہ نمونہ ہے موڈل آف ڈیویلپمنٹ ہے جیڑا وہ اسی جیڑا سامراجی جیڑا وہ اپنایا ہویا ہے ٹھیک ہے ناک صاحب گالی ہے کہ جیڑے کھٹے جیڑے وپنٹ ہے تے خاص طورتے چاہے ہو کٹ گنٹی ہے چاہے ود گنٹی ہے اوہ سے وپنٹا انصار اپنے اپنوں ٹال دی ہے ایک دوجہ دی ہے پامنا مدی کذر کر دی ہے اوہ سے ستھیرتہ بڑی رہ دی ہے تے جیتھے جیتھے وپنٹا ہوں دی ہے تے اوہ دے ویچے ایک دوجہ دی ٹالرینس نہیں ہوتی ہے گی تب اوہ سے ستھیرتہ قائم رہ دی ہے ایدن آر ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ تسین شروع دے ویچے ایک گل کہی کہ جیڑے گیر کذرتی طورتے ملک بھانتے ہیں جی میں بغدہ دیش بڑے ہیں بھی اوہ سے اے استھیرتہ قائم رہی ہے تے اوہ سے طریقے درہ اسرائیل دے ویچے بھی اے ہی کارنا ہے سیم ہی ہے مطلب جیہر کذرتی طورتے بڑے ہوئے ہیں یہ ہی آپ پہ کرنے کہ یہ سامراجی جیڑا موڈل آو ڈیویلمنٹ ایسے پنایا ہویا ہے یہ سارے دیشہ نے یہ مطلب جیہر کذرتی ہے یہ ہے ہی کذرت بڑے ہوئے ہیں اور جیڑی چیز کذرت بڑے ہوئے ہیں لوگ بڑے ہوئے ہیں تو اصل دے ویچے جیڑا حل ہے اے سکتے دا جیڑا اوہ ایک کذرت جیڑا ایک آلٹرنیٹیو موڈل آو ڈیویلمنٹ چاہی دے یہ جیڑا موڈل ہے یہ ٹھیک ہے کچھ لیٹ لوگ کچھ لوگ کانے دا فیدہ ہو رہے ہیں لیکن اپنا جیڑا بہ گھنٹی لوگ کانے یہ جا سسٹم بنانا ہے جیڑا 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 بہ گھنٹی دا فیدہ ہو گئی بہ گھنٹی نو جوڑا بکاش ہو رہے ہیں او دا لاب پہنچے تا جیڑا سب تو جیڑا انکول فلسپا ہے گا جیڑا آلٹرنیٹیو موڈل آو ڈیویلمنٹ چاہی دے موڈل آو ڈیویلمنٹ چاہی دے بدل میں بکاش دان موڈنہ جیڑا او مطلب ساڑھے کول اپنا جیڑا موڈل ہے قدرت پکھی جیڑا اور لوگ پکھی موڈل ہے وہ گھنٹی ساو دے وچ ہے وہ ساڑھا اپنا فلسپا ہے وہ اتھے وکشت ہویا ہویا اتھو نیاں قدرتی جیڑیاں جو پرشتیتیاں وہ بلکل انکول ہے اس کر کے جیڑا اصل دے وچ جیڑا ایک آلٹرنیٹو موڈل آو ڈیویلمنٹ چاہی دے اور وہ ساڑھے کول میرا ہے مندنہ بھی گرو گرانس ساو دے وچ ہے ساڑھے کول جیڑا موڈل ہے تے ایتا مطلب ہوئے ہے کہ جڑے خاص پار تھے ہوں جو میں بنگرہ دیش ہے جہاں خور ملک نے جتھے ہمیشہ ہی بنی رہے دی ہے پاں بے چاندی رہے دی ہے تے پر ایک گل یہ ہے کہ اس سارے خیتے وچے سسٹم ایک طرح دائی ہے کہ تے کٹھے ڈومیننٹ ہے گئے یا جتھے کٹھے باؤ گھنٹیاں زیادہ جڑے کٹھ گھنٹیاں تے تشدد کر دیا نے جہاں یہ سارے کچھ ہے اس سسٹم تا کر کے خراب ہوتا ہے تے اے دے نار نارے جڑے ایک خور بھی جدو اپنا دکھنے اشیہ دی گل کر دیاں تا جڑے چین ہے بلکل ساڑھا گوانٹی ملک ہے اُتھے اہی جی پستیتیاں کدھے نہیں پیدا ہوتی ہیں تے پر اے ہے کہ اوہو جدو تُسیں اے بھی گل کر دیاں جڑا پورب ہے شکتی شالی ہو رہا ہے پر اے دے بچے اے بھی ہے کہ جڑے پورب ہی پورب دے بچے ایک دوشمن بھی تا بن رہا ہی نہیں دیکھو جی ایک کل ہندی ہے کہ ایک ٹائم تے کئی وروتائیاں ہندیاں ایک وروتائی ہے چین تے پاردے بچ بھی ایک راشتری وروتائی اپنا کہہ سکتے ہیں ایتنا ہی جڑے تارمک بروتائی ہیں جاکتی بروتائی ہیں کئی طرح کنٹردکشن جنہوں اپنا کہہ دیں لیکن آج جدی جیڑی جیڑی دیکھنا ہے کہ سنسار پدر تے آج جیڑا سنسار پدر تے جیڑی 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 بروتائی کہہ سکتے ہیں سامراجی دیش اور لوگ کہاں دے بیچ کہ اصل جیڑیاں بھی جیڑیاں مطلب یہ وکاس نہیں ہو رہے ہیں جی وکاس ہو رہے ہیں اوہ دا لاب جیڑا بہو گھنٹی نو نہیں مل رہا کہ اوہ دے پچھے کسے نہ کسے طریقے نال جیڑے سامراجی دیش خاص کر کے جیڑا اوہ دا سامراجی دیشان لیڈر امریک کا ہے انہوں دے نتیاں نہیں جیڑیاں مطلب کہ اوہ جیڑا وکاس کہلنا تو ہون نہیں دے رہے ہیں دوسرا جی وکاس ہوندہ ہے کہ اوہ دا لاب جیڑا ہے وہ لوگ کہاں دے بہو گھنٹی نو نہیں پہنچنے دے رہے ہیں تو کسے نہ کسے طریقے نال جانتا جیڑا شریشت ورگ ہے اوہ نہ نہ جڑیا ہویا ہے جاں اوہ جدو لوگ کہاں دے بیچ ایک آندھی ہے نراشہ آندھی ہے جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہے تو اوہ جیڑے امریک کا ورگ دیش جاؤنے ہیں یا خفیہ جنسیاں نے وہ لوگ کہاں دے جیڑی سنگرش ہے وہ اسنو گلت پاسے لا دن دی ہے وہ انہوں نے کہاں نہیں اتحان نہیں ہو رہا ہے ایک دوجہ دے خلاف تارمک جیڑا مول واد ہے جاں کٹڑ واد ہے وہ لوگ کٹھے ہون دے بجائے وہ ہندو سے مسلمان آپس جاں جاتاں دے جیڑی بھی چیز لگ دی ہے لوگ کٹھے نہ ہو جانے وہ چاہے تارمک سوال کھڑا کر دن دے جاں جاتاں دے جاں کوئی ہور تو وہ مطلب ایک انہوں دے میتی ہے جیڑی تو وہ لوگ کٹھے ہو کے سوچن نہیں دن دے بھی کی اسی کٹھے ہو کے سانیاں کی جڑیاں نے مول جڑیاں سمسیاں وہاں نے تو انہوں دے مطلب حال اسی کٹھے ہو کے کتنا کریے تو یہ جیڑی یونیورسیلیٹی ہے جیڑی سرب ویات پکتا ہے وہ تو تو بھلکل دور کر دیا وہ سمیشہ ہوں کہاں دے کہ تُوسی اپنا سوچو جے تو شکھاں دے سوچو جے تو ہندو آدموان دے سوچو جے مسلمان ہے دا مسلمان دے سوچو سارے ہاں دے کون سوچیں اے انہوں سے خون نہیں دیں یہ ہی جیگال لیکن صرف گروہ ڈانت صاحب دے اا ایک فلس فیر اوہ دے بچ ہے سارے ہاں دے سوچے سارے ہاں دے پلے دی گالے یہ آپ کا کہی ہے کہ فلس فیر دے دو تھم کی نہیں تو اوہ ہے سارے ہاں دے چندہ دے سربات دا پلا جنہوں اپا انگریز نے کہا یونیورسل کنسرن اور یونیورسل بیل فیر تو اے دیکھو جیڑا اونا دا جیڑا سامراجی جیڑا ہے کہ اوہ ہمیشہ مطلب لوگوں نے سارے آن دی گال نیو اپنا اپنا دیکھو دوسری تو اے ہی طرح لوگوں نے مطلب کہنے بھی اپنی جاہد دا سوچو اپنے ترم دا سوچو اپنے اپنی پران دا سوچو لیکن اوہ دے نالو لوگوں نے کتھا نہیں تو ہونے بنگلہ دیش جو یہ ہی ہے کہ ہونے مطلب جے لوگوں نے اتھے پسے لیکن انہوں نے کہا کہ یہاں جے اسلام کے مولوات نے وہ شاید دے رہے ہیں تو یہ ہونے گل ہے کہ جو کچھ شیخ سنہ نے کیتا جاؤ جو کچھ ہویا ہے اوہ دے چھو کچھ تارمکتا مسئلہ ہی نہیں سکا لیکن انہوں نے لوگوں نے سمسیاں وہاں سی جنہوں نے ٹھیک طرح نہیں نجھٹیا گیا لیکن ہونے بنا دیتا جیڑا وہ اسلام کے مولوانوں جہاں ہوا دیتی تو مطلب ایک جڑی سامراجی نتیاں نجھٹیاں نے جڑی ہاں جی 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 وہ لوگوں نے مطلب سائی جڑی سمسیاں ہے وہاں سامنہ ترنے دین دیں انہوں انہوں پچھانے دیں سب اپنا ایس گل بات جڑی شروع ہوئی سیکھی اور اس میں شروع تلے کے ہون تک اسے ایک جڑی سٹے دے پاؤنگ دیاں پیڑی گلتہ ایہ ہے کہ ساڑھے چاہے پاکستان ہے چاہے ہندوستان ہے چاہے بنگلہ دیشہ ہے چاہے میں نہ مارا چاہے شریرنکہ ہے ایک کو ہی سسٹم ایچھے چاہ رہا ہے جڑا انگریزہ نے سانو دھتا ہے اوہ سے بیچے ایک لیٹ کلاس پیدا ہوتی ہے اوہ لیٹ کلاس ہمیشہ امیر ہوئی رہن دی ہے اوہ ہی ستا جتے کافز رہن دی ہے اوہ ہی اپنے طریقے در ناڑا بیوستہ نو چلاؤں دی ہے تے دوجہ پاسے جڑے لوک نے انہ دیاں لوڑا پوریاں نہیں ہوتی آئی جہاں اوہ انہوں نے جڑے جڑا تانگ دی بانڈے جاں کسی بچیز دی اس بانڈے دا پورا حصہ نہیں ملتا اس گل کر کے اے بے چینیاں پیدا ہو رہی جانے تے کسے روپ بیچ پیدا ہو جاندی ہیں کسے روپ بیچ پیدا ہو جاندی ہیں تے اہے کارن اس تی کنال چل دے رہے دی درش کو تسی ڈاکس صاحب دی گل بات بڑی تیارنا سنی بھی ہوگی یہ دوبارہ سننی ہیں تا تے یو ٹیوب دے بچ بھی چڑ دی کلار ٹائم ٹیوی دے بھی پیہے گی تے تسی باری بارے سن سکتے ہوں تے اینا سمسیاں مزی پرتا بہت زیادہ نے جڑے ہیں ڈاکس صاحب نے سمجھا ہی ہیں ڈاکس صاحب تسی اس ٹوڈیو دے بچا کے اے ساری گل بات دسی ہے کہ سارا یہ سسطم کی میں چل دا ہے توڑا بہت بہت تا اندباد تے درشکانزا بھی بہت بہت تا اندباد جڑے ایس سارے جڑے سسطم بڑے جا ساڈی چرچہ نوں جڑے گیا کھونڈ چرچہ اپناو دے نے کالوں کے سی خور بھی شہدے نار تاڑے رو رو ہمانگے اور تمینوں ڈیو آگیا سسری کار چرچہ